موسیقی 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 اس کو مدنے رکھتے ہوئے ڈی جی ہیلتھ نے جو آج انتہائی غیر ذمہ داری کا مزہرہ کرتے ہوئے جو لیٹر ہمیں تھمایا ہے اس میں ہمیں سو فیصد ذرا بھی یقین نہیں ہے کیونکہ ڈی جی ہیلتھ نے چوی گیرہ دوزار گیرہ کا جو ہمارا سروس ٹیکٹر ہے الائیڈ ہیلتھ کا اس کا ستیہ ناز کرنے میں ڈی جی ہیلتھ کا ایک اہم رول ہے اور اہم کردار ہے جس کی ہم پرپور مضامت بھی کرتے ہیں اور ہماری تمام تنظیمیں تمام دوست اس پہ غور کر رہے ہیں اور ہم ایک نکتے پہ متفق ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم تمام لوگ یہ ڈی جی کا محاسبہ نہیں کریں گے اور سیکری ہیلتھ کا اس وقت ہے یہ چوی گیرہ دوزار گیرہ کا جو ہمارا الائیڈ ہیلتھ کا سروس ٹیکٹر ہے وہ نام مکمل ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا اور ہماری پرپور انشاءاللہ یہ کوشش ہے ہم تو اس کی جو ہماری ابھی جو ٹیک ایک سے سولہ تک کی مسکٹ اگری تھی اس پہ انہوں نے توجہ دینی چھوڑ دیا ہے اس پہ انہوں نے ورک اپ کرنا چھوڑ دیا ہے جو وہ بھی ہمیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری الائیڈ ہیلتھ کانسل انہوں نے پینڈنگ کی ہوئی ہے اس پہ ہم نے پیپر ورک کیا ہے یہ ہمارے ہمیں لولی پاپ دے کے ٹال دیتے ہیں لیکن ہم بھی اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں پنجاب لیول پہ آپ کی ہے نا وہ ایک کانسل جو بنی ہوئی ہے کیا نام ہے اس کا الائیڈ ہیلتھ کانسل ابھی فائنل نہیں ہوئی جو پنجاب میڈیکل فکیلٹی ہے جی جی وہ تو کام کر رہی ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد آپ کو کانسل کی اور وفاق اس کے معاملات کو دیکھیں اس کی کیا ضرورت ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں جو پنجاب فکیلٹی ہے یہ تو بڑے عصے سے کام کر رہی ہے لیکن چاند کیٹگری ہیں جو ہمارا سرورس ٹیٹر کی کیٹگری ہے نا تقریباً وان فورٹی فور وہ اس کو یہ ہینڈل نہیں کر رہی پنجاب فکیلٹی اس کے لیے ہمیں الائیڈ ہیلتھ کانسل کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے پیپر ورک مکمل کیا ہوا ہے لیکن بے رکھر اس کے ہم نے اس کی یاد دانے کے ہی بار کیا ہے انہوں نے ہمارے صاحب ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات تو کرتے ہیں آپ کو تو پنجاب لیول ہے ایک ریگولیٹر چاہیے یہ سبجیکٹ پنجاب کا ہے یہ سبجیکٹ ہماری ہے پنجاب کا آئیڈ ہیلتھ کانسل کا تو اس لیے بلکہ یہ نہیں آئیڈ ہیلتھ کانسل یہ فیڈرل کا ہے اس کے لیے فیڈرل کو ہم نے اس کے ورک اپ ہو چکا ہے تو یہ فیڈرل نہیں کرنا ہے لیکن جو ہمارا آئیڈ ہیلتھ کا چوی گہرہ دوزار گہرہ کا سرورس ٹیٹ کر رہا ہے اس کی ڈی پی سی پانچ سال کے بعد ہونی تھی اس کے لیے جو ڈی جی ہیلتھ ہے وہ پراپر اس پہ کام نہیں کر رہا وہ ٹال مٹول پہ کام کر رہا ہے اچھا دوسرا یہ جو فرسٹ ایڈ کا بڑا زبردست ایک مطالبہ ہے بڑا جینین مطالبہ بھی آگا کہ فرسٹ ایڈ ہمیں ڈبل وان ڈبل ڈبل ڈو اگر کرتے ہیں تو ہمیں بھی دیں باقی لوگ بھی کرتے ہیں اس کا کیا سٹرکچر آپ کے ذہن میں ہے اس میں جو ہمارے دیکھیں بدکسمتی یہ ہے کہ ہسپیٹل کے اندر ہمارے تمام جو پیرامیٹ آلائیڈ ہیلتھ کے دوست ہیں یہ جو پیشنٹ آتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی وہ زخم کو ساپی کرتے ہیں اس کا پلستر تک کرتے ہیں اس کو سٹیچ بیرگر بھی لگاتے ہیں یہ ڈاکٹر سار پہ کھڑے ہوگی پلستر سار پہ کھڑے ہوگی نہیں بلکہ پیچھے بیٹھ گے آرڈر کرتے ہیں وائیڈیا کے نائب سکر بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر یونس ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساب آئیے آپ بھی آپ بھی ان کی دادرسی کے لیے ان کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں بلکل ہم آئے ہیں میں نے تو ساتھ کام بھی کیا واہ ہمیں اسے ہیں یہ ایکسری ہے اس کو سلاپ لگا دو اس کو پلستر کر دو ہم ڈاکٹر ساہب کے آرڈر کو اُبے کرتے ہوئے اس کو پلستر بھی کر دیتے ہیں اور سلاپ بھی کر دیتے ہیں جو جو اس نے آڈر کرنا ہم نے وہ کر دینا ہے اور سٹیچ بھی لگا دینا ہے اگر ہم نے اپنا شکر اگر ہم نے اپنے کلینک کا شٹر اٹھا کے ایک سٹیچ بھی لگا دیا تو وہ ہم اتائی کے زمرے میں آگے وہاں سے ہیلتھ کیر اٹھائے گا ہمیں وہ حوالات کی سیر کرائے گا اس کے بعد ایک ایفائیر لانچ کرے گا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کیر غلط کرتا ہے ہیلتھ کیر کرتا ہے غلط ٹوٹل غلط نہیں کرتا کتنا ٹھیک کرتا ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں کوالیفائیڈ لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کی لسٹ پر بنانی چاہیے ان کو وہ چیک اپ کریں ان کو وہ اپنے جو ان کی ایس او پی ہے اس کے مطابق مجھے یہی سوال اور اس بندے کو وہ پرمیشن اتنا کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فرس ایڈ جو ہے وہ ان کا بڑا درینہ مطالبہ ہے تو فرس ایڈ کے درینہ مطالبے پہ آپ کا کیا موقف ہے میں فرس ایڈ کا بتاتا ہوں پہلے انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں جو ان کی ایک تو حقیقت ہے واقعی ان کا سرویس سٹرکچر دوبارہ ریویو ہونے والا ہے ان کو ایک اٹلیس ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک اوٹی اے اوٹی اے سے کیا کام لیا جاتا ہے جس سے ابھی یہ خود کہہ رہے ہیں کوئی ہمیں کہتا ہے ایک سرے دیکھو کوئی ہمیں کہتا ہے پلستر لگاؤ کوئی ہمیں کہتا ہے ٹیبل پہ ٹھہرو کوئی ہمیں کہتا ہے سٹرلائزیشن پہ ٹھہرو ان میں سے ہی کوئی کالیفائیڈ لوگ ہوں گے جو سٹرلائزیشن کی طرف آ جائیں گے ان میں سے ہی کالیفائیڈ جو لوگ ہوں گے جو ٹیبل پہ ٹھہرے ہوں گے ان میں ابھی ان کے اندر ڈیسائیڈ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کس طرف ہے ان کو صرف ایک ورک فورس کی طرح یوز کیا جا رہا ہے لیکن ان کی واقعی میں ان کی پجاب میڈیکل فیکیلٹی میں ریو ہونے والی ہے اور امیڈمنٹ بھی ہونے والی ہے اور جہاں تک فرس ٹیٹ والی چیز ہے اور یہ فرس ٹیٹ کے اندر ان کو میوچلی بیٹھ کے ڈسکس کرنا پڑے گا کہ آیا آپ کی لیمیٹیشنز کتنی ہیں ہماری لیمیٹیشنز کتنی ہیں ہم نے آپ سے کیا کام لینے اور آپ نے کون سے کام کرنے اور آپ کی اور ہماری لیمیٹ کتنی ہوگی اس کے اندر اگر ان سے پوچھا جائے آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر کس طرح یوز کرنا ہے ایک لیمیٹ ہونی چاہیے کہ اس کو ڈاکٹر نے یوز کرنا ہے کیا ہمارے پیرامیٹک سے یوز کرنا ہے ہاتھ کس نے لگانا ہے فرس ٹیٹ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ایئر وی ہوتی ہے بریدنگ ہوتی ہے سرکولیشن ہوتی ہے ان کے در ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آیا ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے یہ کہ ان کی بھی ریویو ہونے والی ہے اور یہ ہماری بھی ریویو ہونے والی ہے کہ آیا ایک لیمیٹیشن ڈیسائیڈ ہو جائیں جو ان کو پتا ہو کہ ہمارا کیا کام ہے سٹیچ یہ نہیں کریں گے دوکٹر آپ کو تو پتا ہے نا کہ فرس ٹیٹ کے طور پر پیرامیٹک صاحب نے کہاں یوز کرنا ہے آپ کو تو پتا ہے اس بات کا جی ابھی جو یہی بوچ رہے ہیں کہ کیا ان کا بنتا ہے ابھی ان کا یہ بنتا ہے کہ جو ٹوٹل سٹاف ہے ہوسپٹل کا وہ پورا نہیں ہے ایک اگر ہمارے پاس اوٹی ہے اوٹی کو کہہ دیتے ہیں جناب آپ نے یہ بھی کام کرنا ہے اب اس تھیٹر والے کی کوئی جوب ڈسکرپشن ہو جوب ڈسکرپشن ڈسپلے ہو اس کو آئیڈیا ہو کہ میں نے اس لیمیٹ سے آگے نہیں جانا جسا ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کو پتا ہے جناب میں نے اس لیمیٹ سے آگے نہیں جانا کنسلٹنٹ کی اپینین لینی ہے ریفرل کی لینی ہے سیکنڈری سے ٹرشری کی اپینین لینی ہے آیا ان کو پتا ہو میرے سامنے کھڑے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ میں کہہ سکتا ہوں ان بیچاروں کو خود نہیں پتا یہ بیچارے خود مجبور ہیں ان کو بھی نہیں آئیڈیا ان کی باڈی بھی ریویو ہونے والی ہے ان کو آیا آپ بتایا جائے کہ جناب یہ آپ کی لیمیٹیشنز ہیں آپ نے یہاں سے لے کر یہ کام کرنا ہے اگر آپ اوویسلی کام نہیں ہیں یہ بیچارے عرصے کے کام لگ رہے ہیں میرا سوال نہیں آپ سمجھ رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ ایٹ جو ہے وہ پیرا میڈکس کیسے دے سکتا ہے فرسٹ ایٹ پیرا میڈکس نہیں دے سکتا یہ بیٹھ کے نہیں دے سکتا سنے 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 فرسٹ ایٹ ایک بہت بڑی اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں فرسٹ ایٹ کے اندر ایئر وے ہے بریدنگ ہے سرکولیشن ہے وہ ٹریننگ ہر بندے کو ہونی چاہیے وہ ٹریننگ ایک اننون بندہ بھی ہونا جو ہماری فیلڈ کا نہیں ہے اس کو بھی اٹلیس آئیڈیا ہوگی کیا لیکن جب ہم نے کسی جوب پہ لیکن جب ہم نے کسی جوب پہ ٹھہرنا ہوتا ہے ورک پلیس پہ ٹھہرنا کہ جناب یہ آپ کی لیمٹ ہے اس لیمٹ سے آگے نہ اپنے جانے نہ اپنے جانے آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ جو پنجاب میڈیکل فکیلٹی ہے وہ پچاس سال سے اپنے اندر ایک ٹکے کا بھی ریف آمد نہیں لاسکی فرسٹ ایٹ پوچھ رہا ہوں میں فرسٹ ایٹ فرسٹ ایٹ کا جو میں بتاتا ہوں کہ جب پنجاب فرسٹ ایٹ آل سو ہمیں یہ بھی بتائیں سٹینڈ فور یہ کیا ہوتا ہے مراد ہے میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں کہ جب ایک پیشنٹ ہسپیٹل میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ سی او ڈی میں جاتا ہے سی او ڈی سے ڈاکٹ سابس کو ریفر کر دیتے ہیں جی کہ آگے یہ ایم او ڈی میں چلا جائے اس کا ماہینر کوئی کام ہے وہاں آپ پورے پنجاب کے ہسپیٹل ویزٹ کر لیں اس ٹیم دسپینسر ہی بیٹھے ہوں گے او ٹی ایز ہی بیٹھے ہوں گے جونہوں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے کسی کی سپیٹل نہیں وہ کھیلا وان اینڈ آل وہ ہوتا ہے اس فکر سینئر اپنے سینئر کوئی سینئر ڈیسپینسر ہوگا یا اس کا ٹکنیشن ہوگا کیونکہ ہماری کیٹھا گریہ ہے جونیر ٹکنیشن ٹکنیشن سینئر ٹکنیشن اور چیپ ٹکنیشن آپ کے چاہ رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں جو آپ کے پیرامیڈکس ہیں مائنر اپریشن وہی چلا رہے ہیں مائنر اپریشن وہی چلا رہے ہیں وہی وہ ایم اوٹیز وہی چلا رہے ہیں سٹیچ کرنا بیک سلیب لگانا وہی چلا رہے ہیں انڈر سپر فین اوڈ ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں ڈاکٹر صاحب تو ریفر کرتے ہیں ریفر تو ایم اوٹی ایک منٹ در ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آتا ہوں میں آتا ہوں ان کا پوائنٹ آگیا ایک سیکنڈ سر میں آتا ہوں ہاں جی روک سر یہ ٹھیک ہے رہے ہیں یہ سر آجی جناب ابھی انہوں نے خود انہوں نے انہوں نے ابھی خود کہا ہے کہ جناب ایم اوٹی میں آکے کون سا اوٹی سبر 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 ایم اوٹی مائنر ایم اوٹی سٹینڈ فور مائنر آپریشن تھیٹر آرام سے سنتے جانا ہے آپ نے جو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈسپینسر ہے اور جو اوٹی ہے وہی کر رہے ہیں حقیقت میں جوب ڈسکرپشن پر ڈسپینسر اور اوٹی ہے کیا کر سکتا ہے بتائے جی گورنمنٹ نے آپ دیکھیں میری بات سنیں جوب ڈسکریپشن ہے اس کی جوب ڈسکریپشن اوٹی اے جوب ڈسکریپشن ہوتی ہے نی ایک ڈاکٹر کی یار بندے کی ہے اوٹی اے اور ڈسپینسر کیا کر سکتا ہے میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کونسل کے معاملات ہیں یہ اسی کے ساتھ منسلک ہیں ہمارے ہم جو فرس ایٹ کی اجازت مانگ رہے ہیں سکسی ایٹ کے آئین میں ہماری ایک شک تھی کہ ان کو ایک محدود پیمانے پر آپ 2019 میں کھڑے ہیں سر سر 73 کا آئین بھی پھر جلا دیں سر 73 کا آئین بھی جلا دیں آپ کب کی بات کر رہے ہیں سکسی سکسی ایٹ کی پھر 73 کا آئین بھی جلا دیں کیا مطلب جلا دیں 73 کا آئین بھی ختم کر دیں کیا مطلب اس کا اس کا کیا مطلب دوستہ بھائی میرے 66 میں اگر کچھ ہو رہا تھا تو آج 2019 میں آپ کھڑے ہیں سر وہی چیزیں چل رہی ہیں اور آپ سپریم کورٹ کہے تھے یہ پٹیشن لے کے ہم پٹیشن نہیں لے کے گئے تھے ہم پٹیشن نہیں لے کے گئے تھے ہم یہ کہا تھا کہ ہم کوالیفائیڈ بندے ہیں ہمیں اتائی نہ کہا دسمیس ہوئی تھی وہ پٹیشن ہمارا کیس ابھی تک چل رہا ہے چل رہا ہے جن کا سرکی ان کے چیم جسل صاحب نے کہا ہے ان کے پڑھنے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک ان کی ریگولیٹر بارٹری بنائیں اور ان کو اس کی اجازت دی جائے سپریم کورٹ نے کہا ہسپٹل پلیس پہ نہیں کلینک پلیس پہ کلینک پہ پریکٹس کی اجازت نہیں فرسٹ ایڈ فرسٹ ایڈ کی نام پہ فرسٹ ایڈ کی اجازت آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے جی جی آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ ایز این ڈاکٹر شاہو نہیں پرامیڈکل ایس کی لیمٹ کیسے تیہ کریں گے لیمٹ ہماری کیسے تیہ کریں گے کون سار کیسے لیورٹ تیہ کریں گے سار ہماری کون سار اور آپ تو سیمٹرمز دیکھ سکتے ہیں میکسیموم سیمٹرمز دیکھ سکتے ہیں ایک بندہ کا لیورٹ ڈیموج ہونے والا ہے سیمٹرم اس کے نظر نہیں آ رہے آپ اس کا علاج کیسے کریں گے ٹوٹ سار کو ٹیکنیکل باتیں پوچھنا چاہتے ہیں یہی نا ان کی ان کی یہی چیزیں جو ہے نا میں نے تو آپ سے صرف یہی پوچھا نا اگر آیا آپ لوگوں کو اوٹی اے اور ڈیسپینسرز کی کوئی جوب ڈسکرپشن اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ہم اس پہ ہی رہیں گے نا ورک پلیس پہ اس سے اوپر نہ آپ جائیں گے نہ ہماری جوب ڈسکرپشن ہوگی نہ ہم جائیں گے جو آپ کی امنٹمنٹ ہونے والی ہے اسی پنجاب میڈیکل فیکیلٹی میں بلال صاحب کدھر ہے بلال صاحب کدھر ہے سر سیکنڈی سطح پہ میڈیکل افیسر ایز ای میڈیکل افیسر تائنات ہے میں گرنٹی سے دیتا ہوں دیکھیں سیکنڈی سطح پہ پرائمری سطح پہ ایز ای میڈیکل افیسر تائنات ہے پیرامیڈکس میں سبوت دے سکتا ہوں جب وہ وہاں پہ بیٹھ کے پورا بی ایچ چیزوں چلا سکتے ہیں تو تب وہ تائین نہیں ہے جب وہ اپنے کلینک پہ بیٹھتے ہیں تب وہ اتائی ہیں سار دودھائی ابھی جو ان صاحب نے بتایا ہے آپ کا معاملہ ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں جو ہم کسی ورک پلیس پہ بیٹھیں تو ہم لوگ وہ اتائی نہیں ہیں ایک منٹ ہمارا آپ کا ایشو ہو رہا ہے اگر اب آپ کا ایشو آپ کی جو پرابلم ہے کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پریکٹس کی پرمیشن ہو میں کہتا ہوں محدود کر دیئے میں کہتا ہوں محدود فرسٹیٹ کی پیرامیڈکس کو اجازت ملنی چاہیے سر دیکھیں سر سیکنڈری سطح پہ سر پریمری سطح پہ اسی پرسن جو عام ہے سوال کا جواب نہیں جاتے سر کس جگہ سر گوہ میں دہاتوں میں جہاں پہ یہاں پہ میڈیکل افیسر نہیں جاتے آپ کی جوب کدھر ہے آپ کی جوب کدھر ہے میں جوب لیس پیرامیڈکس ہوں میں سر جوب لیس پیرامیڈکس ہوں میں قاسور سے ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ قاسور میں آپ قاسور کے لوگوں کو سرف کریں میں سر میں کہتا ہوں جو گوھوں کے لیٹér یہ میں ٹھیک سمجھاؤ سار آرام سے بات کریں یہ میں ٹھیک سمجھاؤ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ قاسور میں اسے اے فسٹ ایٹ کلینک کے طور پر پرا یہی کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہی ہیں سر میں ٹھیک سمجھاؤ سر میں ٹھیک سمجھاؤں سر میں ٹھیک سمجھاؤں سر جہاں میڈیکل افیسٹر نہیں ہوتا سر میں ٹھیک سمجھاؤں سر میرا نام ڈاکٹر عمران شاہ ہے آپ آئیڈیز ہیں مجھے سر پتا ہے آپ کو پورا لہور جانتا ہے اور آپ آئیڈیا پاکستان سے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے یہ جب انٹی کویکری کمپین چیف جسٹر سپریم کورٹ آپ پاکستان کے آرڈرز کے بعد یہ پورے ملک میں سٹارٹ ہوئی تھی اپنی ارضی اور ترخواس لے کے چیف جسٹر سپریم کورٹ آپ پاکستان کے سامنے پیش ہوئے تو اگر میں وہ آرڈرز دکھا سکوں آپ پڑھ دے سامنے اگر میں آپ کو آرڈرز دکھا سکوں تو چیف صاحب نے جو آرڈرز لکھیں وہیڈانٹ فائنڈ that dispensers are entitled to undertake independent practice they fall within the definition of quacks کہا ہے یہ لکھاو یہ سر میں اگر آپ کو ناظرین کو ہم دکھا کہا ہے یہ سر یہ لکھاو we don't find that dispensers are entitled to undertake independent practice they fall within the definition of quacks unless they have the requisite qualification under the law and are specifically and to the extent mentioned in such law certificate permitted to do so therefore we don't find any merit in this application which is accordingly dismissed اور اسی کے ساتھ ایک سیکنڈ آرڈر بھی ہے جس میں چیف صاحب نے یہ آرڈر کیا یہ آپ کے لوگوں کا اپنٹو بھی لے رہا ہوں یا آپ آگے آجے زیادہ مسئلہ آپ آگے آجے کیا مسئلہ ہے آپ کو بتائیں جی بتائیں کیا مسئلہ ہے یہ پہلے پڑھا ہے جن کو پیرا پیرا یہ جو پیرا ہے that applicant as a technician can open an independent diagnostic clinic without their being qualified sir صورتحال I agree 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 first aid کا issue چر رہا first aid کیسے ایک مدہ first aid کے first aid کے کیسے پیسٹ کے شکریہ پیسٹ کے 第二 ڈیبل 이후 2000 کو ڈیبل no teacher That er ko motorcycle is if کہ اندر فرسٹ ایڈ دے کے جاتا ہے اور گورنمنٹ نے اکیڈ پلومہ جاری کیا ہوا ہے میکنٹی کنیشن کا جس کے اندر لکھا ہوا ہے میکنٹی سال کچھ دامینے کا دپلومہ ہے آپ نے کیا ہوا ہے سب نے کچھ لوگوں نے کیا ہے آپ نے کیا ہے آپ نے کیا ہے جنرے کیا ہے وہ اگر حکومت لوگ کرتی ہے تو مجھے کہترات میں فرسٹ ایڈ کی ہوئی ہے موتر سیکل پر جاتا ہے وہ فرسٹ ایڈ دے کے آتا ہے ٹھیک ہے وہ دملون ڈبل ٹو مین جاتے ہیں میں گزارش کروں گا ریسکیو 1122 آپ نے ریسکیو میں کبھی اپلائی کیا آپ نے کبھی اپلائی کیا ریسکیو سرویسیز ساری کی ساری پیرامیڈیکل فورس پروائیڈ کر رہی ہے امرجنسی کی صورت میں امرجنسی کی صورت میں امرجنسی بامت مکہ بامت مکہ میری مکہ میری میری امرجنسی میں کوئی ایڈ دیتے ہیں سر میری بات سر ریسکیو ریلیف کے کام ہے وہ کسی ٹائم کہاں پہ بھی دزاسٹر ہوتا ہے طفان آ جاتا ہے بیلڈنگز گر جاتے ہیں تو وہ ساب سے پہلے ہو سر ریسکیو 1122 ایک منٹ چم کریں میرا ریسکیو 1122 میں ای 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 ٹی ٹکنیشن جو برتی ہوتے ہیں وہ دو سالہ ڈیپلومہ جنہوں نے پنجاب میڈیکل فکیلٹی سے کیا ہے وہ برتی ہوتے ہیں آپ دیکھیں سنٹر انڈکشن پولیسی کے بعد پنجاب میں حالات کافی بہتر ہوئیں اور ایون کہ اب کوئی ایسا بنیادی مرکزی صحت نہیں ہے جہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور اس کے علاوہ کے پی کے اندر بھی حکومت نے وہاں پہ جو پیری فری کے دور دراز کے علاقے وہاں پہ پیکجز بہت اچھے کی ہیں وہ تمام لوگ وہاں پہ ڈاکٹرز پہنچ گئے ہیں اور اس سے بہتر ہو رہی ہے سر وہاں پہ میرا ڈاکٹر ساتھ سے ایک سوال ہے ایک بڑی یار چھوڑے میرا ڈاکٹر ساتھ سے گھنڈا سے ایک بانڈر بندے جاندر بیڑے دے بیا گئے جی جی تو وہ تھے آٹھ دیر بعد آٹھ دیر دا کٹھا راشن لائے جاندے جی سر وہ تھے ڈاکٹر نہیں آیا سارا راشن میں ملے کرے گا روٹی پانی کھرچہ بھی ڈاکٹر صاحب جائیں آہاں تو منیسٹر صاحب چاہیں تو چلے جائیں منیسٹر صاحب تے دوسری لکے بے ساتھے دے ساتھا انٹرویو آپ اپنا پانڈو بھی دے نا پانڈو بھی دے نا میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ یعنی جو ایک ایم او ہیں وہ گائنا کالو جس بنا پھرتا ہے وہ پتھالوجس بنا پھرتا ہے وہ رڈیالوجس بنا پھرتا ہے آیا وہ کیوں ہیں اب جواب لے لو اب اس کا جواب لے لو جواب لے لو جواب لے لو میرا پھائی سر دنیا میں بھائی اس کا پوائنٹ لیا سر دنیا میں دنیا میں ایک نظام ہے جنرل پریکٹیشنرز کا سر دنیا میں ایک نظام ہے جنرل پریکٹیشنرز کا جس میں اور فیملی فیزیشنز کا اور وہ پھر ریفر کرتے سپیشلسٹ کو تو جو ایک میڈیکل آفیسر ہے اس کے لئے حکومت پاکستان کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سیکنڈ ہاں جی آپ کیا جواب دیں گے وہ کہتے ہیں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ایمو جو ہے پتہلوجس بھی ہے وہ ساری چیزیں کرتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اتائی نہیں ہے یہ بلکل حقیقت ہے اگر کوئی بھی بندہ آیا ڈاکٹر ہے کنسلٹنٹ ہے پیرا میڈک ہے سویپر ہے جو بھی ہے جو بھی اپنی لیمٹ کروس کرے گا کنسلٹنٹ سے لے کر نیچے تک جو بھی اپنی لیمٹ کروس کرے گا تو وہ کون ہے کوئیک ہے